بسم اللہ الرحمن الرحیم بیو کے دوران کوئی فوش اشتہار چلے تو برائے کرم کومنٹ سیکشن میں ہی اس اشتہار کے حوالے سے مجھے متعلق کر دیں تاکہ اس اشتہار کو بلاک کیا جا سکے ریڈیو والے انہوں لوگ فون کرنے میں فلانے نا گانا لادے ہو ٹی وی ایل ایل وانے فلانے نا سانگ چلا دے ہو تو چلا دے دیں رسائیہ فرمیش کی کی بھی چھوڑا جا سوشل لادے ہو چلو کوئی پنگ داس میٹرل کوڑا پھارے انشاءاللہ لے جائے گا میرے ویروں تو میرے دوستو زیادہ چونکہ آج رنگ دعا پڑے ہیں کہ تھوڑی دیر بستی تو آنا ہوں چکوال تو چوہ سیدن شاہ روڑتے نہ لے جاؤں دور نہ ٹیم نہیں نوڑے دور نہ ٹیم نہیں نیڑے کھڑنا اُچھے گراہیں جس ننائیں پلہ کریالہ اُچھے اللہ نے نبی نا نوکر لیٹے ہے جس ننائیں غازی مورید ہو زیادہ شہید کی چونکہ منصبہ نبی جن کی بات ہوگی آج کوئی اور بات نہیں ہوگی بس کیونکہ محول ایسا بن گیا ہے ایک دھک ڈاکٹر نے سرکار کی بیت بھی کی آج سے کئی سال سو سال پہلے کی بات ہے گل چل دی چلان دی اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا نیٹ نہیں تھا موبائل نہیں تھے ٹیلی فون نہیں تھے چل دی چلان دی گل کو پندرہ ویہاں دن آباد چکوال آئی چکوال کو بندے سودا لین گئے پھلا کریا لینے تے اُنہا اے گل سنی تے چوک مچ کھلو کے گلہ پہ کرن تے مرید حسین نے امہ آکھیا جا مرید نیڑے آیا تے اُنہا اہڑن کو نمی دل سنی ہوں اُنہا اکیہ نہیں ملو تو کونی پتا امہ پہ جا گڑھ لینڈ بازتی اُنہا اکیہ دیلی دے اندر ایک سکھ ڈاکٹر نے سرکار دی بیت بھی کی تی اُنہا دی قسمیں اُتھے گڑھ ہٹ چھو ریا تے رگا مچ کھولا لیا گیا تے ماؤنو آکے آدھے امہ جلدی دس میرا ناکے تے ماؤنو آکے آئے تے رہا ناکے امہ آنی امہ آرہو اےڈا وڈا جنہ ہو گیا تیرے نانہ تنوالے تک تے رہا نااں مرید حسین اپنا آدھے امہ میں جس حسین دا مرید آنا اُدھے نانے دی ہو گئے یا بید بھی میں اُدھے اجازت میں بستاز دی مونڈی کپ کیاما امہ آوی اگر مرید دی سیا دی یہ فتر میرا ہو گئے اجازتہ بھی رہنے اس کا جبولو بہت سبحان اللہ اچھی ہو اونا سوٹ کوئی نے جلانی میں اُدھے جو ساجے اچھی بہت سبحان اللہ آئے 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 میرے بھائی اور گرامی قد رہوا مانو کہتا امہ آتو مائنا اجازت لڑی ضروری ہے مانے موڑے آدھے ہترا کیا کیا خالی نہ ہوئی تے گردن لے کیا ہوئی تے مرید نے مانی اجازت لئی کمرے بھل چل دیا جدھے اندر اُدھی بیوی بیٹھی جی تے ماں آواز را کے کہنی ہے میری اجازت کافی ہے چند دن ہوئے ان شادین والے میں دی دھرنگوی نہیں بڑھ لیاو بی بی دی اجازت نالوی تیرے پیران دی سجیر پڑھ جائے گی جانٹ نہیں دے رہنگی مانے کنے اممہ اگر میں حسین زمہی دنا جدے نال میری شادین والی ہو فاطمہ دی کنیر پہلی والے مینو نکھتی نہیں اگر انہیں مینو نکھ بھی لیاو اممہ تیرے دکھ دی خصا میں میں بی بی چھوڑ سکنا ہوا مدینے والا نبی نہ چھوڑ سکنا ہوا سبحان اللہ بی بی چھوڑ سکنا ہوا مصطفیٰ میں چھوڑ نہیں سکنا ہوا اندر آیا ہو تے بی بی نو ہاتھ بن کے کہاں دے اوہ میرے سید حامد شاہ صاحب دی دعوت دیان آنے ہوئی رو اللہ توانو آباد رکھے میں آجے جسم دی طاقت نال نہیں پڑ رہے آو میں حسین دی محبت نال مدینے دے تاجدار دی محبت نال پڑ رہے آو اپنی بی بی نو ہاتھ بن کے کہاں دے اوہ کرما والیے میں پڑے وڑے مشن دے پی آیا نہیں مہربانی کئی خدا رسول کا نائی منو نکھی نہیں تے بی بی نے مرید دے پیرا نو جھکتے نب لے آو تے مرید کنیا دے ہاتھ رکھے گیا کھڑی ہو جا کیوں نا پیڑی پیار میں پہلے یہاں کھڑی منو نہ ڈھکی میں بڑے وڑے مشن دے جا رہے آو تے بی بی کہنی مرید آو تیرے پیر کس لستی نہیں نب لے کہ میں تنو دکھنا آو تے مرید کہنے کیوں نب لے نہیں بی بی کہنی میں کہاں تیرے پیر میں پھین میں منت بھی کرنی آو کلیا نہ جائیں میں نو ہی نار لے کے جائیں ایک بار تو کریں ایک بار میں کراؤں گی تو حسین نو رزی کریں میں فاطمہ نو رزی کریں بے شمار بے شمار جب تک سورج جان رہے گا تیرے تیرا نام رہے گا مانو کہنے اممہ تم ہی مسلطے پیڑا ہے میری بی 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 مسلطے بیگ دوابا بنے گی میں جانا آتے گستوخ جانے اے کتھے چکوال کتھے ہندوستان کا ڈالالحکومن دیلی اے 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 زمانے گڑیاں نہیں ٹرینہ نہیں لوگ پردر سفر کرنے گھوڑیاں کے گڑیاں در سفر کیتا جانا ہے اے کئیاں مہینے اب آو مرد قلب نرد تحری پہنچ گیا تے کلیاں مچ لوگاں گل پیاب اچھے کے چاپ تردگر کہنا ہے ایک بندے آکے ہیں این جائیں گا آگے چوک آئے گا پھر کھپے ہونے گا پھر انگلی سجے پی مردی ہے تے سجے جوئی مرے گا پھر تکر تے داکتر داگارے اے نتنے پھوک دا پھوک دا اپنے بغتلے خنیر چپا کے پیادار دا ہے تے دروازہ کھوئے کے پیان لرکا خلان گیا تے کمریاں در کمرے داکتر کورسی سے بے کے پیاد چھوڑ دا ہے او دی بیوی باہر ویرک پوچھا پیلانی ہے تے جا کے داکتر نو تھوڈا مار کے گانا ہے اٹھ کے بے جاؤ اے نا پہ اکوے کے بسکتر نمار کے تر گیا ہے لیکھ لے میرے خنیتے تیرا نہ لکھیا ہے تیس نبیدی گستاخی کی دیا انہیں اپنا نکر چکوال کی دھر چھوڑیا ہے غازی تیرے جانسان غازی تیرے جانسان غازی تیرے خون سے 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 گستاخی رسول کی ایک صدا گستاخی رسول کی ایک صدا گستاخی رسول کی ایک صدا بھی بھی لبران دوے دن اخبار بچ آیا کہ میرے خامد نو جوئیوں نے آکے جملہ مولیہ کہ دیوار نال تروال پہ لٹک دیسی میرے خامد نے تلوار والحد پر آیا لیکن میں پوچھا لا کے اندر گئی تے حران ہوئی کہ تلوار بھی خامد دے حد دے اندر ہے تے لاش بھی خامد دی پہی ترت دی ہے تے سینے تے چڑھ کے بھائے گیا دل پار کڑیا کلیجہ کڑیا اور زبان کٹ کے تے حد دی تے رکھے گیا میں اس سے نال گانا کڑیا نہیں میں ہمیشہ مستی چھپ کرا دیتی ہے اوے میرے ویرو آخر کے نمز ہوئے کہ تے اب ایک ہے ٹھکا ہوئے ہے یہ نہیں ہویا تے کڑی نے تو بکا لے لیا تے گھر بھی چار دیواری تے چھال مار کے چھتے چڑھ گئی تے لوکا نو کہا دی اوے لوکا مسلمیں ڈاکٹر نو مار چھوڑیا جے کڑیوں نہیں ہوئی یا پولس بھی آگئی اپنا تھانے دار بھی سکوارڈ لے کے آگیا مرید نے پتا چلے آپ پولس آ گئی ہے تے مرید نے موہ کھوڑ کے تے دولہ دیتی اگے اگے مرید پچھے پچھے تھانے دار اگے پانی دا گلاب آیا مرید نے رسالتا نعرہ مار کے پانی دے تلا وچھال کر ماری تے تھانے دار کنارے کھلو کے کے اندر بندے مارنے تے لکڑا پانی چھوڑا دا ماری بانی چھوڑے بارہ کھانی دار نو آنے بکواس بند کر بند کر بکواس آشکہ دو دوڑنا بھی بارت آشکہ دو نصروں بھی بارت ہاں ہاں کھدے میں ترنوالا ہوں دو مچکوار چناندہ جیلم چناندہ ایچکوار پہلے تحسیل سی جیلم دیپار ویچھلا پڑے ہیں جلے بندے جاردین اور تصدیق کران گے آدھا میں دیوینوں تے بچیوں نے چھوڑ اپنی ماں نے چھوڑتے نہ آتا میرے بھائیوں تے تھانے دار کہتے ہیں کہ لوڑنا پانی دارا گرفتاری تے بندہ مارے ہی بندہ دار آیا اور ہتھا تے ہتھکڑیاں لوائیاں تے تھانے دار کہتے ہیں پانی کیوں گیا اسے آدھا میں چکن اس دین آگیا میں ایک مردود لو مارے آئے ادھا خون دے چندرہ پاک کترے میرے کپرہ دے جسم زرار گئے اور تھوڑی دیر بعد میں مدینے والے نبیدی بارگاہ جاہاں میں چندرہ پاک ہو کے جاہاں اپنی دھوٹے نہ جاہاں تاج دارے ختم نبو وزیدہ بندہ مردود لو مارے پاک کترے ہیں میرے والی ٹھوڑی میں بلکل راضیاں تو عرد دے یار قسم خدا دی بڑے چردہ آریاں اس علاقین اندر لیکن آج ہرانگ ایسا ہم آگے ہیں ایسے پتا چل رہا رہے حسین بھی آگے ہیں خانم حسین بھی آگے ہیں راضیاں تو عرد دے تے باہر آیا اڈالا آتکڑی پا بیڑیاں بیڑیاں لگ گیاں آتکڑیاں پی گیاں انہاں گے بے شے بے پرو لے بھی آیا کھڑے بس انہاں مرکتہ لگا بھی یہ جیلم نہ رہنا لے اس وقت جیلم زلہ تھا چکوالباد میں زلہ بنایا تے اتھوں دیلی حوالات میں چنا چھانے دار ڈک چڑیا قاضی کا روائی کر کے تے چندہ دنہ بعد جیلم آ گیا تے جیلم پہ گیا رولا تے مقیل کٹے ہو گیا انہاں کیا کلے جا ٹھا رہے گی مارا ہے انہاں مارا ہے مارا ہے مارا ہے کیا ہونسی جانی ہے تو تیرا کیس جانے تو پریشان ہی نہ ہو ایک مہربانی کریں پولس جدو عدالت لے جائے نا تے توں جا جنو آکھنا جوشوش مارے ہوشوش نہیں ماریا انہاں نو آکھنا خبردار انہاں یا کہہ لے بیرنا آکھے ہو میں ساری زندگی جوشوش گزاری ہے جدو میں مونڈی پیا ٹپڑا سوں ہو تے ٹیم ہوش اللہ ساری زندگی جوشوش گزاری ہے ہوئی تے ٹیم سی ہوش اللہ اگر فانسی چڑھ جائے ہو تے چڑھنا تے پیا چڑھنا اوہ وکیلہ کے گیتا ماں نو بلا کے لائے انہاں کیا اوہ در ڈکے ای پتل مار آئے یوسنو تے انہاں چڑھ جاسی ہے فانسی اے کتاب تک لائے قانون لکھے آئے اگر اس اے جملہ نہ بولے اسٹیٹمنٹ نہ بدلی ماں گو آکھیا مشن تیرا پورا ہوگی ہے مریدہ انہاں کچھ نہیں ہوندہ بیان بدل ہے اماں نو آنا ہے ماں دودھ مااف کریں کونیوں پر در ڈکے سبحان اللہ میں جان لگا جے اے تروازے جو لے کر کے ستہ گٹی توانو پتہ ہی نہیں لگنا آتے میں پھر کونہ نے موڑنا اچھی سبحان اللہ بول بی بی آئی آکھے کہنیئے مہنڈی درہ نہیں بدلیا چند دن ہوئے شادین والے پیار بکائے مہربانی کر جڑا کم کرنا سی قضائیں ہوند بیان بدلنے کچھ نہیں ہوندہ رہا ہو جائیں گا بی بی نو کہن دے ماں فکری میں بیان کوئی نہیں ہوں بدلنا پیڑانے ملتا ماریاں آدھے کوئی نہیں بدلنا ماں ملتا ماریاں کہن دے کوئی نہیں ملنا وکیل بڑے حرام ہوئے مناکہ بڑا اڑیل تے زدی ہے انہیں بیان نہ بدلے آتے تختے دارتے چڑھ جائے گا لہذا عاشقہ نو زندہ رہنا چاہی دے مرنا نہیں جائیں گا کریئے دیکھے کریئے اوہ میرے ویرو ایک وکیل پڑا سیانا آدھے میں دسنا ہاں کہ کمی بیان بدلے گا انہاں کہاں تو دس کمی بدلے گا اوہ کہن دے اے جنا پیرا دا مرید نا اے دا دیوان ہے اپنے پیرا دا میٹھ تو پہلے بیان بدلے گا وکیل آ کے حسن ہوں تھے ام چاہی دے چاہے اکاناں لب جاون پیر کچھ رہنن انہاں کہاں چاچھنا شریف رہنن وکیل اٹھو چلے مانو مول لیا پیوی نو لیا کہ پیر صاحب بولائے میں کتابات تاریخ دیا چپڑے ہے پیر صاحب دی عمر سی پیاسی سال یا چراسی سال آپ حالت استغراف دیا نرسن کمرے بچ رہنے سن نماز کے ٹائم پائرہ نرسن وکیل آ کے جناب ناوی مرید تو ہڑاوی مرید کہ جیلک جیلوی ترجیہ پہ آئے اصلا سارے ہاں بس لائے بیان میں بیا پدر اللہ آخری توڑی امید لے کے آئے سانو پتہ چلے پڑا بڑا دیوانا ہے تجھا اشارہ کی طرف بیان بدل لائیں گا پیر صاحب نے آن والے آنا دائیں کندے تو پائیں کندے سر دیاں والا تو پہر دیا نرخنا تک غور نالوے کیا تجھوار کر کے فرمایا کہ سمجھ دے ہو میرے آنال بیان بدل لائے گا انہاں کے امیٹ تو پہلے بدلائیں گا تسی آو دے صحیح آپ نے فرمایا آپ تسی ویک رہے ہو ویک رہے ہو میں چل نہیں سکنا آئے تے وکیلہ نے آتی ہے تے ناب لگڑی دی پالکی بنا رہنے آو منا لگڑی دی پالکی بھی پیرا نو بٹھایا مریدہ نے پالکی نو کنیا پہ جا رہا تے ریلوے اسٹیشن پہ آئے تے دید اندر پالکی داخل آئی تے جیلم غل میں تھی چل پہی تے مریدہ نیاں کلمے نیاں پونیا نالنے تے جوئی جیلم ریلوے اسٹیشن پہ آکے پہ دیو کی تے پیرا جی پالکی نو بہر پڑیا میں آو تے سارا جیلم دا شہر امڈ آیا تے اج مرید تے پیر آ رہے ہیں پیان بدلوان گے اچھی تے دکالہ کچھ جائے گا تے پورا کھل جائے گا تے غازی آشکر سور رہا ہو جائے گا اور پیمی نالے ماں نالے پیڑا نالے میر نالے یار بیلی نالے اے اہستہ اہستہ کلمے نیاں پونیاں جیلم جیل دے دروازے تے پہنچ گیاں تے مرید کل کوئی بند آیا انہیں آتیا مرید مبارکوی پیر پہا دیری تے مرید تیا پلکا دیا سنونا سلام آگیا آدھے میں بلایا تھے نہیں میرا لجبال پیر آپ آنے پہا میں نیاں میرا مرشدی ہو جائے تے میں کچھ آنے سمنا اے میں کچھ آنے چھ آنے اے سمنا جیناں نیمی نا نبھائی کیونکہ سے کلا پیر مریدہ جملہ اوک سرمنہ جوڑا موسیقی 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 میرے بھائیوں میں بھی کھانا کتاب آنے در آنا پیرہ دیاں پھلکا دے مٹے مٹے آسوا آگے آپ نے فرمایا اے جیرا جبلا بولے ہیں نا میں خوشی نال نہیں بولے ہیں میں مجبوری نال بولے ہیں وکیلا کے مجبوری کیسی آپ نے فرمایا جدو میں چلے آسان کروں میرا اے گراندہ سی بیان بدلوا مانگا جدو اکیٹی ریچ پہ تھا تے اے گراندہ سی بدلوا مانگا تے چیزم چیزم تے بوئے تک میرا اے ہی گراندہ سی پت لوا مانگا تے بیرک تے سامن آر تک اے ہی گراندہ سی پت لوا مانگا تے وکیلہ کے امار چھوڑے آجے ہرکی تا کے آپ نے فرمایا مجبوری نہ آجے جملہ بولے آئے اُنا کیا پاپا جان مجبوری کے ہوئی ہے آپ نے فرمایا جو ہی میری انظرہ مرید پنیا تے بیرک تے سچے پاسے مصطفیٰ نظر آئے تے بیرک تے مرید کیا جا آئے تے بدلوانو لگن ہون کوئی گلنا کیا سائیاں پہ آگے گے تے بیرک تے سوہر آئے dt یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں ملک بولو تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں تیری تو رابدار تک کوئی بھی جا سکا نہیں جے لکواری جے لکواری عطر گلابوں ایتھو یہ نتی زبانا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں ایتھو یہ نبی کوئی سمجھ سکا نہیں ایتھو یہ نبی کوئی سمجھ سکا نہیں سخو حسین مقام میں بس کرمیاں بس کرمیاں محمد بخشا محمد بخشا ایتھو یہ نبی کوئی سمجھ سکا نہیں ایتھو یہ نبی کوئی سمجھ سکا نہیں محمد بخشا اللہ کریم آپ سب مرات کی کاوشوں کو حاضرینوں کو قبول و منظور فرمائے اور جتنی ہمارے آل سنت کے علماء اور مشایخ میں اور مجاہدین تاریخ ختم نبوت و ناموس و رزالت کے راستے میں رکاوٹے ہیں اللہ انہیں ختم فرمائے اور جو ہمارے اسیر ہیں قید میں ہیں علماء کرام اللہ جلد جلد نے حضرت یوسف کا صدقہ بری فرمائے اور جیل سے ازادیاں نصیب فرمائے بڑی کوشش میں نے کی ہے کہ محل کے مطابق چند ماروزان کو ارس کروں اللہ کریم نے توفیق لی ہے صرف دو مٹ کیلئے گزارش کروں گا یہ بچہ اس بچے کا تعلق میں قبلہ امیر لہجائدین مولانا خادم سلزلی صاحب کے ساتھ میرا ڈرائیور بھی ہے میرا خادم بھی ہے میری مسجد کا بھی راولتنی میں خادم ہے میں نے کوئی ان سے بندہ مواشرومانی صفائیہ اللہ نہ ملے یہ بچہ ہاتھ ہی چار پا کے لیلن دا چاڑھوں صاف کر دین دا ہے اور دنیا داری دے محل تھی نکل کے آیا ہے اور یہ بچہ بلکل دنیا دار جیسی باب خادم دے خود پر سوائن دو بابا جی ہمارے ملک میں ایک مولانا صاحب گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ ابتسام الہی علامہ عسان الہی زہین ہے یہ غیر مقلبوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ عسان الہی عسان الہی زہین ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بلے رویت اتنی موٹی کتاب سے سب تو زیادہ کالا کڑیاں نہ کر کسے بریلویاں نوں اسے ہی کڑیاں نوں باب خادم تینوں اللہ تعالیٰ باکتا ہے باب خادم تو سیڑی پکڑی دا شملہ اچھا کر چھوڑے ہیں خدا کی قسم جدو فیضہ بات دیا یخبستہ حلامی چھ بیکے نا چادم لے کے میر چیرتے لے کے باب نے ختم نبوہ دینارے لائے نا پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی تائف کر رہا تھا تو عیسان الائی زہیر کا بیٹا پاکستہ ہو لباکستان میں عنہ لباکستان میں لباکستان میں لباکستان میں افتسام اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اللہ علیہ وسلم صاحب کی میں کہے باب خادم دی تعریف نہیں ایک حضور دی نوکری دی تعریف ہم میرے دس یہ ہے لطا نمی و من نا ایتھ سبائی ہو جائے آپ کو تجھنا نہیں سی ٹو سکتا لیکن سانوں ٹوڑنا چکھا گیا تو میں اپنے پھلے سالے بھائیاں روی آگنا چانا سننے پہ حسن کہ میرے ویرو مر پریشان نہ اور وہ باب خادم جا کے ساڑے لگیا یہ تکرنا لوے ہو حضور دی غلامانا نبی دی نوکرانا تکرنا لوے ہو کیونکہ یہ ملک نبی کے غلاموں کا ملک ہے آپ نے بھی کلموں پڑا ہے لہذا اس بات کا اعترام کریں اور احساس کریں میرے ویرو تی میرے بچیوں تی قابل اعترام مذرگو میں ارض کر رہا تھا کہ باب خادمنا میں صرف ایتھ فکڑ کے جدو ایک اہین کردہ سی نہ تلوار چل گئی بہت عظیم استیہ سے لوگ صدیوں بعد بھی پیدا نہیں ہوتے آپ پھونڈنے نکلیں یہ لوگ نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ ہم کی مشن کو تابندہ و درخشندہ رکھیں اللہ ہمیں حضور کی عزت کے لیے ووٹ کی پرچی کو مہر لگانے کی توفیق دے کربلا کے میدان میں یزید اور حسین کی لڑائی صرف یہی تھی کہ حسین نے کہا تھا میں عوضہ انہی خاطر ظالم نووٹ نہ دے سکتا میں میرا ووٹ حضور کی شریعت کے لیے حضور کے دین کے لیے بھئی یہی تو رولا تھا سارا یزید اور حسین کا بہرحال یہ بچہ آپ حضرات کے سامنے ہیں ایک کو پروفیشنل نادخان نہیں دو چار فکریں پڑے گا سارے حضرات بیٹھے ہو اس بچے دی ضرور حسنا فزائی کرنی ہے اگر ہو سکے تھے داد امداد بھی کرنی ہے بچارہ کرے لو طورتے کسے پریشانی نہیں شکھا رہے ایک ساری انگلہ دسیدیا نہیں پخیلہ نو اللہ نہیں دیندہ سخیہ نو دیندہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے